ناظرین السلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں وزیراعظم موڈن علال قلعہ پر لہرہ آیات پی رنگا پھولوں کی بارش اور توپوں کی ہوئی سلامی تلنگانے کی عوام کو 3 ڈیسمبر 2023 کو ملی آزادی قلعہ گھولکنڈا میں یوم آزادی تخریب سے وزیراعلا ریون ترڈی کا قطاب لہرہ آیا خومی پر چم یوم آزادی تخریب اسدودین عویسی نے حیدرباد کے پرانے شہر میں لہرہ آیا پر چم حیدرباد کے مضافات میں ہمامنزلہ عمارت منحدیم ہیڈرا حکام کی کاروائی بی آر ایس کے ورکنگ سزر کی اٹی آر نے تلنگانہ بھون میں لہرہ آیا خومی پر چم مدرسہ ریاض علم و ریاض اسلامی کی اسکل میں یوم آزادی تخریب ریاض امت نے لہرہ آیا خومی پر چم میدہ کے گروکل اسکل کی طالبہ کی لاش کو خبر سے نکال کر کیا گیا دوبارہ پوچھ ماتم اب پیش یہ خبروں کی تفصیل ہندوستان مجشن آزادی یعنی اٹھے ترمی آزادی آج پندرہ اگشت کو منائی جا رہی ہے اور وزرعظم کا پندرہ اگشت کا خوم سے لگاتار یہ گیاروہ کتاب ہے یوم آزادی کے موقع پر وزرعظم مدی نے لالقلے پر پرچم کشائی کی یوم آزادی کے موقع پر لالقلے کی فصیل سے خوم سے خطاب کرنے سے پہلے وزرعظم نرندر موڈی راج گھاٹ پہنچے جہاں انہوں نے بابا اور قوم مہاتمہ گاندی کو خراج عقدت پیش کیا لوگ صبح میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندی بھی لالقلہ پہنچے اور تخریب میں شرکت کی راہل گاندی کے علاوہ کا یہ مرکزی وزرع بھی لالقلے میں یوم آزادی تخریب میں شرکت کی یہیں لالقلے میں آزاد ہند فوج کے افسروں پر مقدمہ چلائے گیا اور بگل کی آواز جو ادھوش ہے اس بات کا کیا آگمن ہو رہا ہے خودہنمنٹی کا اس پل کی اور اسی درشی کی ہم پرتیقشہ کر رہے تھے لالقلے کے لاہوری گیٹ پر پردھان منٹری کے اگوانی کے لئے تیار دیش کے رکشہ منٹری راہنات سنگھ رکشہ راجی منٹری سنجے سیٹھ رکشہ سچیو اور جی او سی ڈیلی ایریا لفٹنن جنرل پھونیش کمار پھویتہ پڑتی ہوئی آگمن ہو رہا ہے دنیا کے سب سے بڑے لوگتنٹر کے پردھان منٹری شری نریندر موڈی کا یوم آزادی کے موقع پر شہر حدرباد کے تاریخی گولکنڈا قلے پر وزرالہ ریونترڈی نے خومی پرچم لہر آیا اس موقع پر منعقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریونترڈی نے کہا کہ ہماری آزادی کی جتو جہد دنیا کی تاریخ میں واحد عظیم جتو جہد ہے جو عدم تشددد کے ہدیار کے ساتھ لڑی گئی تھی انہوں نے کہا کہ پنڈیت نہرو کی دور اندیشی کی بدولت آج ملک اس مقام پر پہنچا ہے ان کے شروع کردہ منصوبوں کی وجہ سے ملک سر سبز و شاداب ہے کہا لال بہدر شاسری اور اندرہ گانڈی نے زیراعت میں انقلاب برپا کیا انہوں نے کہا کہ بیہچل اور دیگر عوامی شعبوں کے اداروں کے قیام سے لاکھوں افراد کے لیے روزگار کو یقینی بنایا گیا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ملک کے لیے جو خدمات انجام دی ہے انہیں کوئی فراموش نہیں کر سکتا انہوں نے اپنے حالے امریکہ کے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے امریکہ کے موقع پر ورل بینک کے صدر سے ملاخت ہوئی ورل بینک نے کم سوت پر خرض دینے پر رضا مندی ظاہر کر دی انہوں نے کہا ہم پچھلی حکمت کی طرح زیادہ سوت پر خرض لے کر عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے انہوں نے واضح کہا کہ انتخابات کے دوران ورنگل اعلامیہ کے مطابع خریصت بھر کے انہوں نے کہا کہ کیسانوں کی مکمل تفصیلات موصل ہونے پر خرض معاف کر دیا جائے گا ریونت رڈی نے واضح کہا کہ دس سال بعد ہم جمہوری طرز پر حکمرانی چلا رہے ہیں کہا تلنگانہ کی عوام کو تین ڈسمبر دوہزار تیویس کو آزادی ملی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دس سالوں میں ریاست کی عوام کی آزادی چھین لی گئی تھی انہوں نے کہا کہ جس طرح ملکوں انگریزوں کی حکومت سے نجات دلانے کے لیے لڑائی لڑی گئی تھی اسی طرح ریاست میں بھی ہم نے لڑائی لڑی اور تین ڈسمبر دوہزار تیویس کو آزادی حاصل کی موسیقی سدر مجلیس فورگنے پارلیمنٹ ہیدراباد بیرشتہ سو دین اویسی نے ملک کی آزادی کے اٹھے تریویں تخریب کے موقع پر جمعیرات کے روز حضرباد کے پرانے شہر میں تیرنگا لہر آیا ہر سال کی طرح اس سال بھی سدر مجلس نے تارقی چار منار کے خریب مدینہ سرکل پر تیرنگا لہر آیا اسی طرح سدر مجلس نے شہر کے دیگر مخامات پر بھی خوامی پرچم لہر آیا اس موقع پر مخامی تاجرین اور مجلسی خواہد جن کے علاوہ کارکنوں کی کسیر تعداد موجود تھے بی آر ایس کے کارگزار سزر کے ٹی آر نے اٹھے تریویں آزادی کے موقع پر تے لنگانا بہون حدر آباد میں خوامی پرچم لہر آیا اس موقع پر بی آر ایس کے ارکان اسمبلی و کارکنان کی کسیر تعداد موجود تھے ریاض العلم و ریاض اسلامی کسکل واقع مصطفیان اگر فلکنما حدر آباد میں یوم آزادی تقریب کا احتمام کیا گیا پرچم کشائی مولانا محمد ریاض احمد نازی میں مدرسانے کی اس تقریب کی صدرت مولانا محمد صدی خیمت خادری اسامی بانی ادارہ نے انجام دی طلبہ و طالبات نے اپنی تخاریر پیش کی جبکہ پروگرام میں حصہ لینے والے اور ایف اے ون میں کامیاب طلبہ و طالبات میں انعامات و اسنادات کی تقسیم بانی جامعہ اور سینئر صحافی عبدالخدیر تحسین کے ہاتھوں عمل میں آئی اس موقع پر مولانا خدب الدین رحمانی اور مولانا محمد مجیب الرحمان و دیگر موجود تھے مجلسی کورپریٹرز و اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان نے جی جمسی میر اور کمیشنر سے ملاقات کرتے ہوئے ہیڈرا کے خلاف ایک تحریری نمائندگی کی جس میں ہیڈرا کو برخواست کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس سلسلے میں راشد فراز الدین نے میڈیا کو تفصیلات بتائی بتا دیں کہ تلنگانہ حکومت ہیڈرا کے ذریعے تلابوں پر کیے گئے خفضوں کو مصمار کرنے کی کاروائی کر رہی ہے آج جی ایچ ایم سی ایم سٹینڈنگ کمیٹی میمبرز کمیشنر میڈم اور میر میڈم سے آگ میٹنگ کیے اور ہم لوگ ایم مجلس اتحاد المسلمین کے سیون میمبرز آج میر میڈم کو ریپیزنٹیشن کیے یہ ہیڈرا کے اوپر ہیڈرا جی ایچ ایم سی ایک میں نہیں ہے ایک نیو پارم کیا گیا جو کمیشنر کے طور پر یہاں پر اٹھا کمیشن دیئے تو یہ کمیشنر ساپ اپنا کمیشنر جو بتا رہے ہیں یہ ایچ ایگری ہیڈرا ہمارے جی ایم سی ایک میں نہیں ہے اور ہم میر میڈم سے ریپیزنٹیشن دے کے مطالبہ کیا ہیں اس کو سٹینڈنگ کمیٹی میں اور جنرل باڈی مئیٹنگ میں اس کو ریجولیشن پاس کر دیگر یہ ایگری ہیڈرا کو ہٹانا چاہیے یہاں پر لاغو نہیں ہوتا یہ ایسا ایکت ہے کہ یہ ایدیم یا ہجرا فائم ہو تو ہم یہ ہی ریپرزنٹیشن مجدد اتحاد المسلامی کی جانتیب سے ہم seven members میر میر میدم کو اور کمیشنر میدم سے آج میٹنگ کر کر ہم کو ریپرزنٹیشن دیئے ہیں کہ یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں ریزیلیشن لاکت ہم اس کو پاس کر کر چینل بارڈی میں پاس کر کر ہجرا ہم کو اٹھا کر چیک یہ ایدیم ایکت میں ہجرا نہیں نہیں ہے ہمارے ہم بس یہ ہم ریپریزنٹیشن دے رہے آجے کارپیٹر ان کے یہ سوپر پور کے سائٹ پوسٹ کب ہوگا ہم کو خلاف رہے ہم کو چیز کو میر میڈم کو ریپریزنٹیشن دی پورا اس میں رائے سو یاگلہ اس کو واپس لینے کے لیے سمجھے اپنا جیچم سی والے جاتا ہے نہیں 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 جیچم سی ہم سالریز دے رہے ہیں نا تو یہ جیچم سی ایک میں کہاں ہے ہمارا ریپریزنٹیشن وہی ہے اور وہ ہم میر میڈم کو دیئے ہم جل سے جل چلیل شاندیشن پاس کرنے کے لیے ریپریزنٹ بھی کی ہے میر اور کمیشنر میڈم میں بھی سی ایم ساکھ سے بھی بات کریں گے اور سی ایم کمیٹی میں اس کو لائیں گے ابھی جہ چینسکہ گاڑ یا اور معم پر سب کیوز کر رہے ہیں مگر کمیشنر کو میر کو انفرائیشن ہی ہے ہماری کیوائی ریپریزنٹیشن ہم جہ چی سے دے رہے ہیں تو پھر ہماری ریپرانسیبولٹی ہوتی ہے جب یہ کوئی فارم ہے ہی نیسا تو ہم کیوں اس کو وہ کریں ہم لوگ سالے نہیں روک دینا چاہیے ہم وہی ریکویسٹ کھئی ہیں کل جیو میں بھی مان پور میں دیا جی اے چیم سی بول کے دیا ہم وہی جی اے چیم سی ایکٹ میں یہ جیو نہیں ہے اور یہ جی اے چیم سی ایکٹ میں یہ ہیڈرا کوئی فارمٹ نہیں ہے کانگریس دفتر گاندی بھون میں یوم آزادی تقریب منعقد ہوئے اس موقع پر قومی پرچم لہرائے گیا اس تقریب میں کانگریس کے سینئر قائد ان کے علاوہ کئی کارکنوں نے شرکت کی بعض ازاں اس سلسلے میں کانگریس لیڈر فیروس کان نے میڈیا سے بات چیت کی آج سیونٹی ایکٹ انڈیپینڈنس دے کے دن سارے ہندوستان کو مبارک بات دیتا ہوں جیسا آپ جانتے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی عید ہے یہ کئیسی عید جس میں ایک سو چالیس لوگ شامل ہوتے اور ہندوستان کتنا خوبصورت ہے میرا اور آپ کا دیش اتنے ریجنس اتنے لینگویجس اتنے کاسٹ اتنے بھاشا ہے اس کے بوجود بھی ہم ایک ہندوستان کی خوبصورتی جو ساری دنیا یہ بات بلتی ہے میرے کو آخر کیا راز ہے آپ کے انیکتہ میں جو ایکتہ ہے تو ہم پلٹ کے بول رہے ہیں انیکتہ میں ایکتہ اس لیے ہے کہ ایک سو چالیس کو لوگ ہندوستان کو بے پناہ محبت کرتے اس لیے انیکتہ میں ایکتہ ہے اور ہی بات آزادی تو انگریزوں سے آگئی ہمارے کو آزادی نوکریاں ملنا ہے ہمارے کو آزادی کرپشن سے آنا ہے ہمارے کو آزادی ہمارے کو یہ جو برتے ہوئے پرائزز ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے آزادی جو یہ اگزاپرینٹ فیس ہے جو مہینی فیس چکچر ہے اس کو کم کرنا ہے آزادی یہ روڑوں کو صدار کے لانا ہے ڈرینیجوں کو صدار کے لانا ہے یہ جو پارٹھون سے انگو صدار کے لانا ہے کتہ نے ایک آٹھا اس سے آزادی لانا ہے یہ حقیقت ہے تو وہ ٹائم پہ جو ہمارے نوجوان تھے وہ اپنی جان مال سب چیز خربان کرے ہمارے کل کے ہندوستان کے لئے تو آج آپ کا اور ہمارا فرض بنتا کہ آج ہم خربان کریں گے کل کے ہندوستان کے لئے وہ آنے والے لسٹرنگل میں سوچے تھے اور اس کے لئے دیش کے لئے خربان ہو گئے تھے آج آپ کو اور ہمارا کو سوچ چاہے کہ ہم کیسا خربان ہونا ہماری آنی والی نسل کو جب ہندوستان آزاد ہوا تھا پین میں بنا سکتا تھا آج دنیا کی سب سے بڑی ویزائل اور راکٹ بنانے کی شمتہ رکھتا ہندوستان آج ایکونامیکلی پور فل کنٹری ہے پورے دنیا میں اور اگر سے آپ اور ہم خربانی دینا سٹارٹ کریں گے تو ہندوستان دس سال کے اندر نمبر ون وطن پورے کائنات کا بنیں گا سپر کور بنیں گا ہندوستان میں وہ شمتہ ہے تو آپ کو ہمارا میسیج ہے اے ہندوستانیوں وہ لوگ خربان ہو گئے تھے آج کے لئے ہم خربان ہو جائیں گے ہمارے بچوں کے لئے اور ہمارے وطن کے لئے جہن جہ کانگریس ملکی اٹھے ترمیوں میں آزادی کے موقع پر شہر اہدرباد کے حجہوس میں وغبورٹ شیئرمن سید عظمت اللہ حسینی حج کمیٹی چیئرمن سید عفضل بیابانی خسرو پاشا مائنورٹی فائنانس کارپوریشن چیئرمن عبید اللہ کوتوال اور اردو اکیڈمی چیئرمن تاہر بن حمدان نے خومی پرچم لہر آیا اس موقع پر مختلف محکموں کا عملہ بھی موجود تھا سرکاری املاک طلابوں اور دیگر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے حکومت نے ہیڈرا کی تشکیل دی ہے وزرالہ ریون ترڈی خود اس کے چیئرمن ہے حکومت نے سینئر آئی پی ایس رنگانات کو اس ادارے کا کمیشنر مخرر کیا ہے ہیڈرا کی جانب سے غیر خانونی تعمیرات کی کاروائی پہلے ہی شروع کر دی گئی ہے تازہ طور پر آج زلے میرچل کے باچوپلی ایرہ کنٹا علاقے میں زیر تعمیر ہمامنزلہ امارت کو منحدم کر دیا گیا حکام نے بتایا کہ انہوں نے ہیڈرا کمیشنر رنگانات کے حکم پر یہ کاروائی کی ہے ایرہ کنٹا علاقے میں ایرہ کنٹا علاقے میں ہیڈرایا اس موقع پر کانسل کے رجسٹرار کے علاوہ سٹاف و دیگر موجود تھے ریاست تلنگانہ میں ایک طالبہ کی لاش کو خبر سے نکال کر دوبارہ پوسٹ مارٹم کروایا گیا یہ واقعہ تلنگانہ کی زلے میدک کے ٹیک مال میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق سولہ سالہ سوپریہ کا تعلق تملہ پور گاؤں سے ہے نے گزشتہ مہا کی تیس تاریخ کو اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودخوشی کر لی تھی اس کے ارکانے خاندان نے سمجھا کہ تعلیم کا بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے خودخوشی کی ہے تاہم اس لڑکی کے چچا نے پولیس سے شکایت کی کہ اسی گاؤں کے ایک نوجوان کی حراسانی پر تعلیبہ نے خودخوشی کی ہے اس شکایت کے بعد اس تعلیبہ کی لاش کو خبر سے نکال کر اس کا دوبارہ پوست مارٹم کروایا گیا پوست مارٹم کی ریپورٹ کے بعد مزید معلومات سامنے آئی شر اہدرباد میں یوم آزازی تقریب کے موقع پر اہدرباد زلہ کلیکٹر انو دیب نے مختلف محکموں میں بہترین قدمات کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین میں ایوارڈز تقسیم کیے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیس کے سپریٹینڈنٹ کیا راج کمار کی نمائی قدمات اور بہترین مظاہرے پر ہیدرباد کلیکٹر نے انہیں ایوارڈز نوازا اور ان کے خدمات کی ستائش کیے مدرسہ شاہ جیلا ملحقہ جامعہ نظامیہ حافظ بابا نگر میں یوم آزازی تقریب منعقد ہوئے حافظ خاری محمد زاکر شاہ مہید دین کی زیر نگرانی یہ تقریب منعقد ہوئے اس موقع پر انہیں کہ ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی اس تقریب میں طلبہ و طالبات نے مختلف مظاہرے پیش کیا اس موقع پر مہمانہ خصوصی کی احجیسے سید شاہ انس اللہ حسینی قادری اور سید عبداللہ شاہ حسینی قادری و دیگر نے شرکت کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی اہلِ وطن کو ہندوستان کی آزادی کا دن بہت بہت مبارک آج ہم آزاد ہندوستان میں پر سبول ماحول میں سانس لے رہے ہیں یقیناً یہ شہیدان اے وطن کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور مدرس شاہ جیلہ ملیخہ جامنی زامیہ حافظ بابا نگر میں خرسال وطن کی محبت کے بیغام کو جاگر کیا جاتا ہے اور مدرس شاہ جیلہ کوئی محتاج تعرف نہیں ہے تقریباً دوہزار گیارہ سے تیرہ سال سے مسلسل مدرسہ اپنی ترخی کی جانب دوہ دوہ ہیں ہر سال قیئے گفاظ اکرام مدرس شاہ جیلہ سے جامنی نظامیہ کے امتحان میں حفظ قرآن کی تکمیل کا امتحان تپاس کرتے ہیں اور بہت ہی عالی انداز میں اثری علوم کا بھی انتدام ہے اور میں آخر میں اپنے تمام ہی احباب کی جانب سے مدرسے کے اسشاف کی جانب سے اور اپنی خود کی طرف سے آپ تمام حضرات کو دن کی گہرائیوں سے جو میں آزادی کی مبارکوات پیش کرتا اور مذہب کے اختلافات اور جھگڑوں کو دفع و دور فرما خاصدین کے حسد سے ہماری افادت فرما منافقین اور شیعتی کے شر سے ہماری افادت فرما ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں خبول فرما رسول آل رسول کے وسیل کرم سے پروردگار اس ملک میں امن اور سکون ملک ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرما صلی اللہ وآل 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 بھینسہ شہر اور اطراف وق ناف میں اٹھے ترون جشن آزادی بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی شہر کے جونئر سیویل کورٹ جج میں معزیز جج دیویندر بابو پولیس اسٹشن میں اڈیشنل ایس پی ایوی ناش کمار آئی پیس ریوینیو ڈیویزنل دفتر میں آرڈیو کومل رڈی تحصیل دار دفتر پر تحصیل دار پروین کمار نے ترنگ لہر آیا جہاں پولیس کی جانب سے سلامی پیش کی گئی علاوہ عزی بلدی دفتر میں نائف صدر نشین محمد جاب رحمت زلی صدر مجلس گورنمیٹ ایریا اسپتال میں رکن اسمبلی پی رامارہ پتیل کونگلس ٹاؤن دفتر پر سید شاہد کریسنٹ اردو ہائی سکول میں صدر مدرس عبدالکریم داراللوم جامعہ عربیہ میں حافظ عبدالرفیق مدرسہ موحید عبرار مولانا ریاض عدن قاسمی مدرسہ انفال مدارس مفتی محمد شہباز نواز قاسمی مدرسہ نومانیہ مولانا عمجد خان صفا بیت المال دفتر پر حافظ منیر عدن دارال قرآن مکتب محلہ بارہ امام محمد عبدال ماجد مولان آزاد ٹیپو سلطان چوک پر فیض اللہ خان ٹاؤن صدر مجلس و فلور لیڈر بلدیا نے قومی پرچم لہر آیا جبکہ بہنسہ میں مختلف یونینوں اور تنظیموں کی جانب سے بھی تیرنگ لہر آیا گیا آزاد ہوا اس کی آزاد دلانے پہ سب سے زیادہ اگر کسی کے قربانی ہیں تو علماء اکرام اور مسلمانوں کے قربانی ہیں یہ ایک مکمل تاریخ ہے اس کو ہر مسلمان یاد رہنا چاہیے کہ ہمارے آبا و ازداد نے اس نشق کے خاطر کیا چا قربانیا کی ہے کیا چا ریاست تلگانا میں یوم آزادی بڑے ہی جو شکر روش کے ساتھ منائی گئی شہر حدرباد کے پرانے شہر کے علاقے فلکنما کے تی جی ایس پی ڈی سی ایل کے دفتر میں بھی یوم آزادی تخریب منائی گئی اے ڈی فلکنما کے راجو نے خومی پرچم دیگر مدھول اور اطراف فکناف میں اٹھے ترون جشن آزادی تخریب بڑے ہی جو شکر روش کے ساتھ منائی گئی مختلف سرکاری اور غیر سرکاری دفاتیر اور سکول سوہ کالج اس میں ترنگا لہراتے وے مجاہد نے آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جبکہ لیٹل فلاور انگلیش سکول میں پرنسپل نجیب احمد نے خومی پرچم لہر آیا بعض معصم طلبان نے مختلف مظاہر پیش کیا آخر آخر میں سرکھیں اور ایک بار وزیر وزیراعظم مدین لال قلعے پر لہر آیا پیرنگا پھولوں کی بارش اور توپوں کی ہوئی سلامی تلنگانے کی عوام کو تین ڈیسمبر دو ہزار تیویس کو ملی آزادی قلعے گھول کنڈا میں یوم آزادی تقریب سے وزیراعلا ریون ترڈی کا قطاب لہر آیا یوم آزادی تقریب اسدودین اویسی نے ہیدراباد کے پرانے شہر میں لہر آیا پر چم ہیدراباد کے مضافات میں ہمار منزل امارت منحد ہیڈرا حکام کی کاروائی بی آر ایس کے ورکنگ سزر کی اٹی آر نے تلنگانہ بھون میں لہر آیا خوم پر چم مدرسہ ریاض علم و ریاض اسلام اسکل میں یوم آزاد تقریب ریاض امت نے لہر آیا خوم پر چم میدہ کے گروکل اسکل کی تالیبہ کی لاش کو نکال کر کیا گیا دوبارہ پوش ماتم یہ تھی آج کی دن بر کی ہماری خبریں مجھ اجازت دیجئے ہمارے ازر چلنے کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیض پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ خصوصی ریایت طلبہ و طالبات کے لیے علاہدہ کلاسز کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسز ہارڈ ویر سوفٹر ٹریننگ بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریایز اسلامی سکول اپوسیٹ لین نیو اصار پٹھول بم وٹا پہلی ہیدرباد